السلام علیکم فرنس آج کا ٹوپک ہے ٹی پی لنک ایکسیس پوائنٹ کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیسے آپ لوگ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں آج کل کے وقت میں جیسے کہ آج کل کوئی روزگار بھی نہیں ہے اور لوگ کم سے کم خرچہ کر رہے ہیں اور کم عمدن کے اندر جدت کام لوگ کیسے لے سکتے ہیں اور جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہ قریب قریب سے انٹرنیٹ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگ پاس بتاؤں گا ٹی پی لنک کے بارے میں ٹی پی لنک کا جو ایکسیس پوائنٹ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایکسیس پوائنٹ ہے اس کا ٹو پوائنٹ فور گہ گا ہٹس میں ہے تھری ہنڈرڈ ایم بی بی اس کی سپیڈ ہے اور آڈ ڈور ہے جو پوائنٹ سے پوائنٹ آپ ایک کلومیٹر سے لے کے دو تین پانچ کلومیٹر کے اندر کیسے انٹرنیٹ ایک سیڈ سے دوسری ایک جگہ پہ انٹرن لگا ہوا ہو اگر تو اس کو دوسری سیڈ پہ آپ لوگ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں ایزلی سیم سپیڈ میں اور اس میں اتنی یادہ کاسٹ بھی نہیں ہے اور کیسے اس کی کنفیگریشن ہوگی اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو کمپلیٹ گیڈ کروں گا یہ اس کی تصویر آپ دے سکتے ہیں ٹی پی لنک کے جو 300 MBPS ہے یہ میرے خود بھی جوز کر رہا ہوں اس کو اس کے بارے میں میں کمپلیٹ انٹرمیشن آپ کو شیئر کرتا ہوں تو اس کا سب سے پہلے تو آپ نے ان کو اس کو ان باکس کر لینا ہے ان باکس کرنے کے بعد سسٹم کے ساتھ اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اس کا جو بائی ڈفائلڈ آئی پی کیا ہے بائی ڈفائلڈ آئی پی اس کا 192.168.0.254 اس کا بائی ڈفائلڈ آئی پی ہے تو یہ آپ سب سے پہلے تو آپ جو بھی آپ اس کا آئی پی رکھنا چاہتے ہیں اس کا آئی پی سیٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کے جو بھی آپ نے اس کا جو آئی پی جو بھی آپ رکھیں گے وہ آپ کے نیٹور کے این مطابق ہوگا فار اگزمپل آپ کے روٹر کا آئی پی 192.168.14.1 ہے تو اس کا بھی آپ کو 14.coش آئی پی رکھنا پڑے گا اس کا بائی ڈفائلڈ جو آئی پی آ رہا ہے وہ 0.254 آ رہا ہے جیسا کیا تصویر میں دخوا بھی رہا ہوں بھی تو ابھی کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ جب آپ اس کو سب سے پہلے اس کو اپنے سسٹم میں ایکسس کرنا ہے اس کی کیول لگا لیں سسٹم کے ساتھ اس کی لینڈ کی جہاں پہ اس کا آڈاپٹر لگتا ہے جہاں پہ اس کی لینڈ لگے گی جہاں پہ پی ہوئی ہے پی ہوئی کا مطلب ہے جو دوائیس ہے اور جو دوائیس ہے اس کو کیسے آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنا ہے جو پی ہوئی ہے اس کی جو لینڈ ہے وہ لگ جائے گی ٹودرڈ جو آڈاپٹر آڈاپٹر کے اندر ایک لینڈ ہے وہ لینڈ کا جو ہے آپ کے سسٹم کی اندر لگ جائے گا تو یہ آپ کے سسٹم کا ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی کیا تو اس کے بعد آپ اس کا ڈفائل ٚ ڈائی پی کی ضائع کر سکتے ہیں بایڈفائل ٹائی پی اپنا سٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا اس کا آئی پی رکھیں گے وہ آپ کے روٹر کیا مطابق ہوگا جب آپ اس کو اپنے روٹر کے ساتھ اپنے روٹر کے ساتھ کنیٹ کر لیتے ہیں سسٹم سی ہٹانے کے بعد اس کو آپ لوگ اپنے روٹر کے ساتھ لگانا کیبل کے ساتھ اس کے بعد جو نیچٹ آپشن ہوگا پھر آپ لوگ نے اس کو جو اس کی해서 میرا جائی پی بھی چال رہا ہے فورٹین ڈا ٹو فیفٹی فور تو اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈمن جو بھی پاسورٹ ہوگا آپ کا بوڈ ڈالیں اور اس کے بعد اپنا پاسورٹ ڈالیں جو پاسورٹ رکھنا رکھا ہوگا آپ نے اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا بہت سیمپل اس میں کوئی لمبا چڑھا وہ کام نہیں ہے تو جب یہ اوپن ہو جائے گا تو ایڈر سب سے پہلے تو آپ نے اس میں کوئی سیٹ اپ پہ جانا ہے کچھ بھی نہیں یتنا وہی گبرانے والی کوئی بات نہیں بہت سیمپل بہت سانی سے اس کو آپ کر سکتے ہیں بہت سیمپل ہے تو جو آپ کے مین سیڈ پہ لگے گا وہ بنے گا آپ کا ایکسیس پوائنٹ اس کو اپنے ایکسیس پوائنٹ کلک کرنا ہے ایڈر سے کلائنٹ بھی ہے ریپیٹر بھی ہے بریج بھی ہے ایپ ایڈاپٹر بھی ہے ایکسیس پوائنٹ پہ کلک کرنا اور جسٹ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے آگے جو بھی آئی پی آپ نے رکھا ہوگا جو سیسٹم کو ساتھ کنیٹ کرنے کے سے پہلے بعد جو آپ آئی پی رکھیں گے وہ ادھر آپ کے پاس آجائے جیسے کہ میرا جی آئی پی چال رہا ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے جو بھی اس کا ایس آئی ڈی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں آپ کا ریزن کون سا وہ کریں اور جو جو سیٹنگ میں نے دی ہوئی اس میں آٹو میں رکھیں آٹو پہ رکھیں اس کو سکورٹی بھی سکورٹی لگانا چاہتے لگا لیں اگر نہیں لگانا چاہتے مسا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ڈسٹنس پانچ کلومیٹر میں نے رکھا ہے میک سٹریم کو نیول کر دیں نیکسٹ کریں آپ فنش کریں تو یہ آپ کا جو اکسیس پوائنٹ کی جو کنفیگریشن وہ کمپلیٹ ہوگی ہے ایک سیٹ کی جو دوسری سیٹ کی ہوگی وہ بھی بہت سیمپل ہے وہ بھی اسی طرح آپ لوگ کر لیں گے ابھی میرے پاس چالی بھی رہا ہے جی جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھی دوسری سیٹ کا جو اپ یہ وہ ڈی فرنٹ ہوگا فار اگزمپل اس کا تھا ٹو ہنڈر ففٹی فور تو دوسری سیٹ کا ہوگا ٹو ففٹی تھیری جان ٹو ففٹی ٹو ٹو ففٹی تھیری میں نے رکھا ہوگا خیر جو نیکسٹ کوئنٹ کا جو ڈوائس ہے اب یہ کھل جائے گی وہ تو جیسے جو کھل جائے گی آپ اس کو اس میں ایڈوانس میں جائیں اور پرسیڈ کریں پرسیڈ کرنے کے بعد جسوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کیلئے ٹیسٹ انفرمیشن کے لیے آپ جتن جلدی ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کو سمیسے سبسکرائب چاہیے اور کوش نہیں چاہیے اور جس طرح کی کوئی بھی انفرمیشن ہوگی آپ تک انشاءاللہ ملے گی اور اگر کسی کے سمجھ نہیں آئے گی آپ کومیٹس میں لگ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا مجید ملوماتی مہیا کر دی جائے گی انشاءاللہ اس میں ایکسیس پوائنٹ ہے راوٹر ہیں اور بی پین جو کنیٹ کرنا جو بی پین لگانا چاہتے ہیں بی پین کے بعد بی پین کس طرح ایک برانچ کو دوسری برانچ سے کس کنیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت سمپل اور سادہ اور کم پرائس میں ہمارے پاس اس کا حال ہے بہت کم پرائس کے اندر آپ لوگ اس کو کنیٹ کر سکتے ہیں بہت کم پرائس کے اندر آپ اس کو اسے کام لے سکتے ہیں اس میں ایک ہی جگہ بھی دیکھیں جو جو جن جن کے قریب قریب انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ لگائیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ انٹرنیٹ کو فس کر سکتے ہیں کوئی زیادہ لمبا چوڑا وہ پرسیزر نہیں ہے بالکل سان کنفیگریشن ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے فار اگزمپل کسی ٹکنیشن کو بلاتے ہیں اس کام کے لئے تو وہ ایدھر تو دوائی کے اندر تو وہ فائیو انڈرڈ درم چارج کرتے ہیں اس کے انسلیشن کا جس سمپل ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میں نے کیا کچھ بھی نہیں سمپل ہے تو اسی صرف آپ نے کوئک سیٹ اپ ہے اس کو آپ بیک کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ جائے جیسے سروے پہ جانا آپ لوگوں نے جب سروے پہ جائیں گے جتنی بھی نیٹ ورک ہوں گے وہ نیٹ ورک سارے ادھر آپ کے سپاس لسٹ میں شو ہو جائیں گے ابھی وہ سرچنگ پہ ہے جس سارے نیٹ ورک آ گئے ہیں جیسے میں نے جی ایکسیس پوائنٹ کا نام رکھا تھا سٹار جی میں نے نام رکھا تھا تو جی اس کا میرے پاس سٹرنج جو ففٹی ٹو آ رہی ہے سکٹی ٹو ڈی وی ام آ رہی ہے جو ڈوائس کا نام ہے جیس کیا ہوگا میکسن سٹریٹ جو آل لیڈی کنیکٹڈ ہے تو وہ لوگ نے اس کو ادھر سے ایکسیس کرنا ہو جیسٹ کنیکٹ پہ کلک کرنا تو وہ آپ کی ڈوائس کنیکٹ ہو جی جب لوگ ٹو ایپ کر دینا لوگ ٹو ایپ کرتے ہیں جب نیٹ کرتے ہیں جو آپ کی ڈوائی جو وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا سٹیٹس پہ جا کے سٹیٹس پہ جا کے جس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا سگنل دے رہا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ میموری ہے ایٹی فائی سگنل آ رہا ہے میرے پاس تو جس میں اس پیج کی اوپر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی تو جس کا سمپل سا طریقہ اس کی کنفیگریشن کا دو طرح سے آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں جیسے بتا دیئے میں نے اب لوگوں کو اس میں میک اڈریس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ابھی میرا میک اڈریس کے ساتھ میک آف ریموٹ آئی ریموٹ ایپ یہ اس نے ریموٹ ایپ کا جو ہے میک ڈس اٹھایا ہوا ہے اسی سے جو کنیکٹ ہو گیا ہے جسٹ تو آپ لوگوں کو سمجھ مید آگئی ہوگی اور کوئی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ مجھے آپ ویڈیو میں کمیٹس کر سکتے ہیں سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے سمینی ویسے بہت سیمپل طریقہ ایسا ہے ابھی تو سب کو